پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے حوالے سے گمراہ کن قیاسرائییں افسوسناک ہیں وزیراعظم میاں شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا فول پروف حفاظتی انتظامات کی آئی اے ای اے بھی تذزیغ کر چکا ہے ہمارا ایٹمی پروگرام قوم کے غیر متزلزل اتفاق کی نمائندگی کرتا ہے توشا خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار اٹھارہ مارس کو پیش کرنے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے ریمارکس دیئے اپنے رویہ کی وجہ سے عمران خان اپنا حق ہو چکے محض بیان حلفی کے بنیاد پر وارنٹ واپس نہیں لیے جا سکتے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر حکم امتنا میں کل تک توسیح کر دی زمان پارک میں کے پیسے اسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات ہیں ایک اسکریت پسند کال ادم تنظیم کا بھی ہے پولیس اور رینجرز پر حملے کیے گئے پیٹرول بم پھیکے پولیس نے اسلحے کا استعمال نہیں کیا جو بہادری ہے نگران وزیر اطلاعات آمیر میر اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا زل شاہ کی موت حاصل میں ہوئی دو ملزمان نے میجسٹریٹ کے سامنے اطراف جرم کر لیا ہے پولیس نے بلوا کرنے والوں کی تصاویر جاری کرنی اور کسی سے بھی بات کرنے اور ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں پاکستان کی ترقیب مفادات اور جمہوریت کے لیے قربانی سے گریز نہیں کروں گا عمران خان کا ٹویٹ لکھا قانون کی حکمرانی اور عمل درامت پر یقین رکھتا ہوں 18 مارس کو عدالت میں پیش ہو جاؤں گا میری گرفتاری عدالت میں پیش ہونے کے لیے نہیں مارنے کے لیے ہے موسیقی